جی میں ارز کر رہا تھا کہ انسان کی عظمت اور توقیر اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اللہ نے اپنی پاک کتاب کا موضوع حضرت انسان کو قرار دیا اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے انسان بحیثیت انسان اور ایک ہے انسان بحیثیت مومن اگر ہم انسان کو بحیثیت انسان بھی دیکھیں یعنی ایمان کے علاوہ تو ہمیں تعلیمات نبوت سے یہ چیز ملتی ہے اور واضح طور پر سمجھ آتی ہے حضور علیہ السلام کا مشہور فرمان فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو حتیٰ کہ وہ کافر بھی ہو یعنی صاف ظاہر ہے اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے اس کی جان اور اس کے مال کو بے وجہ نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو وہ بدعا دے گا اور حضور فرماتے ہیں کہ تم اس سے بچو اور ایک مقام پہ ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے جو اسلام کے جہاد کے چپٹر میں ایک واضح باب ہے کہ اگر تم کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتے ہو جب وہ اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے تو اس کے بعد تم اس کے بدن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے حالانکہ وہ اتنا بدبخت کافر ہے جو اسلام کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا ہے لیکن انسانیت کی توقیر پھر بھی باقی ہے اور وہ روایت جو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ایک شخص کو قتل کیا جب وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے اور اچانک جب وہ میرے سامنے اور میرے ایک دوسرے ساتھی کے نرغے میں آ جاتا ہے ہم اسے گھیر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ساتھی تو ہٹ گیا میں نے اس کی گردن اتار دی جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی ہے تو حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسامہ حل لا شققت قلبا تو نے اس کا دل پھار کے کیوں نہیں دیکھا ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو اس لیے مار رہے ہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے ایمان پر اس کے اسلام پر یقین نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کی زبان پر کلمہ تیبہ جاری تھا تو تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس پہ تلوار چلاتے حتیٰ کہ حضور نے یہ جملہ اتنی مرتبہ دہرایا حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے تاثف ہوا اتنا تاثف کہ میں نے کہا کاش آج سے پہلے میں مومن ہی نہ ہوتا یعنی حالت ایمان میں یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں نہ آتا میں آج کے دن مومن ہوا ہوتا تو گویا کہ دونوں لحاظ سے اگر مومن ہو تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ ایمان کی وجہ سے کہیں بڑھ جاتا ہے لیکن اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو بحیثیت انسان اسلام پھر بھی اس کے ساتھ ہے انسان ہونے کے ناتے انسانیت کے تقاضوں کو فراموش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے